سب سے بڑا مسئلہ تو یہی تھا اس علاقے پورے میں پارک نہیں ہے بچوں کے لیے قبرستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے خواجہ صاحب نے ہمارے لئے یقین کرے یہ صوبے کے نہیں وفاق میں سے یہ ہماری جو سوئی گیس کی پائپ لین نے تھی ساری انہوں نے چینج کروا دیئے ہماری آر دس فٹ نیچے تھی میاں نواز شریف ہمارے پاکستان کی جان ہے شان ہے اور اس کے بغیر یہ سسٹم چلی نہیں سکتا ہماری قیادت جو ہے خواجہ صاحب رفیق صاحب کی قیادت میں ہماری جو پوری ٹیم ہے جی جی انہیں بیشمار کام کی ہیں ادھر وہ جیتے ہیں مائیو صاحب وہ بھی کبھی زندگی میں نہیں آئے ان کا کوئی بندہ نہیں آیا اب وہ ان کے مارے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے ہیں خواجہ صاحب کے ہم تو ان کا نام نہیں لینا چاہتے کہ ہم ان کو کیوں مشہور کریں جب کسی کو پتا ہی نہیں ہے ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ ہلکہ شروع کدر سے ہوتا اور یہ ختم کدر کمپین کی تو جہاں تک بات ہے بڑی زور شور سے الحمدللہ ہم تو لگے ہوئے ہیں خواجہ صاحب رفیق صاحب کا ہلکہ ہے امران صاحب جیتے ہیں ادھر سے لیکن کبھی زندگی میں امران صاحب ادھر نہیں آئے انہوں نے اتنا ٹائم وہ خود نہیں آسکتے تھے وزیراعظم تھے کسی آگے کینیڈیٹ کو بھیج دیتے لیکن نہیں انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اس لیڈر کو یعنی کے پورٹ دیا جائے کہ جو سا ہمارا پورٹ زائد نہ ہو حسین عامر صاحب ایم پی اے کے کینیڈیٹ ہیں تو الحمدللہ یہ تو پی ایم ایل ایم کا ہلکہ ہے جی ادھر سے آپ کو علم میں بات ہوگی کہ دوزار اٹھارہ میں امران صاحب الیکشن لڑا تھا انہوں نے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ہار گئے تھے لیکن جیسے تیسے بھی وہ خودتوایا گیا کرامت وٹو صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہیں گے بہت ہلکے میں ہمارے یعنی کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگ اور اہلے علاقہ کی بہت سپورٹ کر رہے ہیں یہ پورٹ زیکٹ وغیرہ جتنے روڈ وغیرہ یہ کرامت وٹو صاحب کی ایفٹ کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے جیسے نوزیز موجود ہیں اس وقت والٹن روڈ پر کرامت وٹو صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کی کسی بھی طرف کے معتاج نہیں آئیے ان سے ملتے ہیں دنیا میں دیکھ جانے دوبائی سنگاپور ملیشیا اتھا میں تمام ہماری ویورز دیکھ رہے ہیں لہور کے اور ڈی ایچ اکی ساری کریم دیکھ رہی ہے سب کو ذرا ہاتھ لاکے اسلام علیکم کر دیجئے اسلام علیکم ٹھیک ہے اچھا سر کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں پر والٹن نوٹ پر آپ کی کیسی الیکشن کی کمپین چلی تیاری ہیں کیسے ہیں آپ کی سرک الیکشن کمپین کی تو جہاں تک بات ہے بڑی دور شور سے الحمدللہ ہم تو لگے ہوئے ہیں خواجہ سعاد رفیق صاحب کا حلقہ ہے اور انشاءاللہ وہ وننگ کینی ڈیٹ ہیں ادھر سے یاسین عمرسول صاحب ایم پی کے کینی ڈیٹ ہیں تو الحمدللہ یہ تو پی ایم ایم کا حلقہ ہے جی ادھر سے آپ کو علم میں بات ہوگی کہ دوزار اٹھارہ میں امران خان صاحب الیکشن لڑا تھا انہوں نے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ہار گئے سے لیکن جیسے تیسے بھی ان کو جتوایا گیا تو آئی تک واپس مڑکے نہیں آئے اس الکے میں تو الحمدللہ ہماری قیادت جو ہے خواجہ سعاد رفیق صاحب کی قیادت میں ہماری جو پوری ٹیم ہے جی جی انہیں بے شمار کام کی ہیں ادھر اور یہاں پہ جو مسائل ہیں ایک تو نالکہ بھی مسائلہ وہ بھی سنا حل ہو رہے ہیں کافی اس کے لئے اور کیا کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ مسائل جو حل ہونے والے ہیں دیکھیں ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا یہ آپ جیسے آپ نے بتایا ہے یہ والٹن روڈ تھا والٹن روڈ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہی تھا اس علاقے پورے میں پارک نہیں ہے بچوں کے لئے قبرستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے جی جی کہیں اتنا بڑا پروجہ نو سو پچاس کنال کا نو دس عرب کا یہ ہے سڑ کے ہماری یہ گندے نالے کا اتنا زیادہ مسئلہ تھا ہمیں یقین کریں پی ٹی کہ دکھا دے کوئی اس طرح کوئی اس طرح لیکن یقین جانے خواجہ صاحب نے وہ ہمارے لئے بہت کوششیں کی ہیں ان حالات میں کہ جب گورمنٹ بلکل کسی کام کی مسئل کے نہیں تھی ہمارے جو پچھلے سال کے گزرے ہیں ٹائم یہ چار سال جو گزرے ہیں ہمارے عمران خان والے اس میں تو بلکل ہی قتم تھا لیکن خواجہ صاحب نے مارا یہ مسئلہ اتنا حل کیا ہے اب ہمارے لئے یقین جانے نہیں تو ادھر سے مائیوں اختر بھی جیتے ہیں خود عمران صاحب جیتے ہیں ادھر سے لیکن کبھی زندگی میں عمران صاحب ادھر نہیں آئے انہوں نے اتنا ٹائم وہ خود نہیں آسکتے تھے وزیراعظم تھے کسی آگے کینڈیڈ کو بھیج دیتے لیکن نہیں انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے وہ جیتے ہیں مائیوں صاحب وہ بھی کبھی زندگی میں نہیں آئے ان کا کوئی بندہ نہیں آیا اب وہ ان کے مارے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے ہیں خواجہ صاحب کہ ہم تو ان کا نام نہیں لینا چاہتے جو ہم ان کو کیوں مشہور کریں جب کسی کو پتا ہی نہیں ہے ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ ہلکا شروع کدر سے ہوتا اور یہ ختم کدر ہوتا ہے مطلب کہ خواجہ صاحب اتنے ہمارے لیے ہم آ رہا ہے تو بس سمجھ لیں کہ خواجہ صاحب ہی ہیں ہم کسی کو نہیں جانتے کوئی مسئلہ نہیں خواجہ صاحب شباز صاحب اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب سلام علیکم ویورز میں ہوں سوال بٹی اور ہم اس وقت کرامت وٹو صاحب کے ایریا میں موجود ہیں جی تو یہاں پر ان کے ساری ٹیم موجود ہے ہمارے سپیشل گیسٹ ہے جی چودی سرور صاحب تو ساری ٹیم موجود ہے ملکہ نالکہیں جی پاکستان زندابہ پاکستان زندابہ اور ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے آپ کو دکھایا کرامت وٹو صاحب کی ساری ٹیم بڑی جوش میں ہیں اور الیکشن بلکل نزدیق ہیں تو ہمارے سپیشل کیسے چودی سرور صاحب ان سے ملک کے باتشید کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے وہ کرامت وٹو صاحب کے بارے میں یاسین سول صاحب کے بارے میں اور الیکشن کی تیاریاں اس ہلکہ میں کیسے جاری ہیں اسلام علیکم جی واللیکم چودی سرور صاحب کیسے ہیں سر آپ خیریہ سے آپ خیریہ سے چود صاحب لائی واپوری دنیا میں دیکھ جانے دبائی سنگاپور ایٹھالیا میں تمام ویورز دیکھ رہے ہیں ڈی اچھے پورا لہور میں چاہوں گا سب کو ہاتھ اللہ کے اسلام علیکم کر دیجئے گا اور ساری ٹیم آپ بھی ہاتھ اللہ کے اسلام علیکم کر دیجئے جی تو اچھے سر کیا کہنا چاہیں گے کرامت وٹو صاحب کے بارے میں اور ان کی ساری ٹیم کے بارے میں یہاں پہ کرامت وٹو صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہیں گے بہت حلقے میں ہمارے یعنی کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اہلے علاقہ کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں یہ پورجیکٹ وغیرہ جتنے روڈ وغیرہ ہیں یہ کرامت بٹو صاحب کی ایفرٹ کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے اور اوپر ہمارے لیڈرانے خاجہ ساد رفیق صاحب سے یہ ان کی گافشوں سے سارا پورجیکٹ یہ کمپلیٹ ہویا ہے ان کے بعد ہمارے ون ون ٹو ٹو یاسن سول صاحب ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہلکے کی اندر بہت سے ایکٹیوٹی اچھی ہے ان کی اور پوری قوم اور پورا ہلکہ ان کو پوری سپورٹ کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے کارنل میٹنگ جو شہر سے چل رہی ہے اور ان کے بارے میں اور جتنے بھی یہ روڈ کے پورجیکٹ ہو رہے ہیں یہ بھی خاجہ صاحب کی گافشوں سے ہو رہے ہیں ایدروائز یہ ہمارا کوئی پورجیکٹ مکمل نہیں ہو سکتا تھا والٹن روڈ کا اچھا یاسن سول صاحب کے بارے میں کیا کمیٹس دینا چاہیں گے صاحب یاسن سول صاحب کے بارے میں تو میں ایک منٹس دینا چاہوں گا کہ ایسا ایم پی اے ہمارا یہنی کے پورے ہلکے میں جب سے یہنی کے پاکستان بناوا کوئی ایسا لیٹر ہمارے پاس نہیں آیا جو کہ یاسن سول صاحب آئے ہیں انہوں نے بہت اچھے کام کی ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں چوتھی مرتبہ ٹکٹوں کے تقسیم ہونے سے پہلے یاسن سول صاحب کو نومینیٹ کر دیا گیا تھا اس کے بعد یہ جتنے بھی ٹکٹے ہوئی ہیں یہ بعد بھی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ یاسن سول صاحب بہت اچھا کام کر رہے تھے خواہد صاحب کے ساتھ میرسی صاحب تھے وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے اب وہ ہمارے پاس آن چودری صاحب آگئے ہیں ہافظ نومان صاحب کی جگہ پہ جیسمنٹوئیہ سیڈ اب ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہلکے میں آئے ہیں تو ہم کوشش کریں گے ان کو بھی پوری سپورٹ کرنے کی اور جتانے کی ملک بچا لو اللہ کے فضل سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو یہ ملک بچا لو جب کام پیوت